یہ ویڈیو بنانے کا مقصد تحریک لبائک کی مخالفت بلکل بھی نہیں ہے تحریک لبائک میں چھپے ہوئے ان کالے بھیڑیوں کو بینکاب کرنا ہے کہ جو تحریک لبائک کو نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں اب سے پہلے یہ میرا ہاتھ دکھائیں یہ دیکھیں یہ مجھے یہاں پر انہوں نے نیل مارے ہیں ادھر دکھائیں یہ دیکھیں یہاں پر میرا گلہ بھی دبایا گیا ہے مرکز میں بھیجے کی ڈیزی نیشن ہے تاڑا اسلام علیکم ناظرین آپ کا میزبان مجاہد الحسن آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں سب کا پاکستان ناظرین یہ ویڈیو بنانے کا مقصد تحریک لبائک کی مخالفت بلکل بھی نہیں ہے مرکز کے باہر کل جو واقعہ پیش آیا ہے سینئر انکر واجد علی صاحب کے ساتھ میرے ساتھ سینئر انکر واجد علی صاحب موجود ہے ان سے جانیں گے کہ وہاں پہ کیسے انہیں تشدد کا نشانہ بنایا گیا تحریک لبائک میں کچھ چھپے ہوئے شرپ پسند اناثر نے ان پر تشدد کیا ان پر حملہ کیا انہی سے بات کرتے ہیں جانتے ہیں کہ اصل واقعہ کیا تھا اسلام علیکم واجد بھائی والیکم سلام ورحمت اللہ واجد بھائی بتائیے گا جب آپ تحریک لبائک کے مرکز پہنچے تو آپ کے ساتھ کیا ایسا معاملہ پیش آیا کہ انہوں نے آپ پہ تشدد کیا وہاں کے لوگوں نے تشدد کیا اور آپ کو قاتلانہ حملہ کرنا چاہا آپ پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور آپ کی پوری ٹیم نے سب سے پہلے گزارش یہ ہے کہ ہم کوڑ لکپت جیل جو ہے ہم وہاں تشریف لے کر گئے تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ ہم وہاں پر کھڑے رہے ہیں اس لحاظ سے کھڑے رہے ہیں کہ ہمارے جو دوست ہیں کارکنان ہیں وہ ارد گرد دائیں بائیں کھڑے ہوں گے تمام طرح شمال مغرب جنوبی تمام ہم نے وہ میدانی علاقہ دیکھا وہاں پر ہمیں کوئی تحریک لبیک کا سپورٹر نظر نہیں آیا پھر بعد میں ماجد حسین ایدری میرا چھوٹا بھائی ہے ماجد حسین ایدری کا یوٹیوب پہ ایک چینل بھی ہے انہوں نے رابطہ کیا مرکز کے کچھ لوگوں سے انہوں نے کہا بھائی کل رات کے ہی جو تحریک لبیک پاکستان کے سپورٹر ہیں وہ مرکزی اپنے یعنی کہ دفتر اپنے مرکز میں چلے گئے مسجد رحمت علی العالمین تو ہم وہاں پر جا پہنچے تقریباً اس وقت اصر کا ٹائم ہو چکا تھا تو ہم نے وضو کیا نماز اصر ادا کی اس کے بعد امیر علی سنت سعاد حسین رضوی صاحب کے لئے دعا خیر کی گئی ان کی رہائی کے لئے ہم بھی دعا میں شریک تھے نماز پڑھ لی اس کے بعد ہم نے اپنے یہ کیمرے شیمرے جو مائک وغیرہ تھے اون کیے تو ہمیں لوگوں نے کہا آپ ادھر پروگرام نہ کریں آپ تھوڑا سا دور چلے جائیں ہم گلی سے نکل کے کیونکہ وہاں پر علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے ماضی کے جو بیانات تھے ریکورڈ تھے وہ سن رہے تھے لوگ اور بھی عاشقہ نے رسول وہاں پر تشریف فرماتے تو لہٰذا مسجد سے باہر نکل کر باہر آپ نے ایک دیکھا ہوگا پیٹرول پامپ ہے چھوٹا سا سموسے کی شکل میں یا کٹنگ والا وہاں پر ہم باہر تشریف لے کر گئے پیارے بھئی وہاں پر ہم نے پانچ سے چھ پروگرام ہم نے پہلے بنائے لوگوں کے ساتھ موقف ان کے لئے تو بعد میں ایک آخری جو پروگرام تھا تقریباً اس وقت مغرب کا درمیان ہو گیا تھا ٹائم تو ایک بندہ آیا اچانک سے کہنے لگے یہ آپ کو پرمیشن کس نے دیا ہے یہ آپ کیمرہ بند کریں یہ مائک اٹھائیں اور چپ کر کے گھر چلے جائیں تو اتنے میں ایک شخص آیا اس کا نام محمد کاشف راجپوت تھا ماجد حسین حیدری میرے چھوٹے بھائی نے ایک ان کا پروگرام سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی ہے کاشف نامی راجپوت لڑکا ہے وہ بڑی دلیری سے بڑی جرت سے بڑی طاقت سے بڑی حمد سے اس شخص کے سامنے فیس ٹو فیس کھڑا ہو گیا اس کو کہنے لگا بھائی آپ کیوں ان کے کیمرے بند کروا رہے ہیں آپ کیوں ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ گھر جائیں آپ کے پاس کیا اوڈ ہے ہمیں بتائیں آپ یہاں کے ایم پی ہیں آپ یہاں کے ایم این اے یا آپ یہاں کے ایس اے چو ہیں آپ کو مرکز کے اندر اوڈہ کیا ہے تو کہنے لگے ہم یہاں پر بھائی ویڈیو نہیں بنانے دیں گے ہم نے جو کہہ دیا وہ کہہ دیا پھر مجھے کہتا ہے کون سا چینل ہے میں نے کہا بھائی واجد علی ٹی وی ہے ٹینشن نہیں ہے بھائی تو میری یہی باتیں تھی میں نے اس کو یہ بھی کہا بھائی جان کہ دیکھیں اگر میں نے طریقہ لبیگ پاکستان کی اگر مخالفت کے اندر کوئی بات کی ہے نمبر ایک بات کی ہے اور اس کے بعد میں نے کوئی ایسی بات کی ہے جس کو میں نے تکلیف دی ہے کسی پبلک کو ٹھیک ہے اور میرے بیان آپ چیک کر سکتے ہیں میں اس وقت موجود ہوں جو ویڈیو سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہتا ہے ہم نے آپ کو کہہ دیا نا تو لہٰذا اس طرح اس نے میرا پکڑا ہے اور ایسے جیسے یہ نیل ایسے مجھے لگا ہے تو بندہ وہ تھا نا ذرا سات فٹ کا تھا طاقتور تھا اور اس کے ذات جو ٹولہ تھا پندرہ سے سولہ بندوں کا ٹولہ بھی تھا بات کرنے کا اور دوسری بات الیکٹرونک میڈیا تو آپ کے پاس ویسے نہیں آتا کبھی جیو والے آئے ہیں آپ کے پاس کبھی ہمیں بتائیں ڈیلی پاکستان والے آئے ہیں کبھی ہمیں بتائیں اردو پوائنٹ والے آپ کے پاس تشریف لائے ہیں آپ کی فیور میں آپ کے حق میں ویڈیو بنا رہے ہیں اور آپ ان کو مار رہے ہیں ڈانٹ رہے ہیں تو وہ بندہ بڑا گندے سلوک سے ہمارے ساتھ پیش ہے وہ تحریک لبائق پاکستان کا بندہ نہیں ہے بھائی نہیں تو تحریک لبائق پاکستان کا وہ بندہ نہیں ہے کیونکہ تحریک لبائق تو ایسا کار ہی نہیں سکتے تحریک لبائق تو خود کہتی ہے کہ ہم جو ہے وہ تشدد سے اور ان چیزوں سے بہت دور ہیں تو تحریک لبائق میں وہ کون شخص تھا جو تحریک لبائق کو نقصان پہنچانا چاہ رہا تھا دیکھیں میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں وہ جو بندہ تھا نا صبح نماز کے بعد مجھے اتنی کولز آ چکی ہیں میں آپ کو اپنا فون بھی چیک کروا سکتا ہوں وہاں کے جو نگرانے شورہ ہیں مرکز کے جو لوگ ہیں امیر ہیں انہوں نے کہا کہ واجد بھائی یہ بندہ ہمارے مرکز کا نہیں ہے اور ادھر کا بھی نہیں ہے پتہ نہیں یہ کہاں سے یہ گھس بیٹھیا یہ بھیڑیا آ چکا ہے لہٰذا انہوں نے آپ کو تکلیف پہنچائی آپ کی ٹیم کو نیکس ٹیم جب آپ تشریف لے کریں تو ہم آپ کو سیکیورٹی بھی فرام کریں گے آپ کو سہولت بھی دیں گے اور الحمدللہ بیٹھ کے آپ کی خدمت بھی کریں گے میں نے کہا بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے تحریک اللہ بیگ پاکستان کے لئے میرا سار بھی حاضر ہے انہوں نے مجھے کہا کہ آپ واجد بھائی ویڈیو ڈیلیٹ کر دیں میں نے کہا ایک ویڈیو کا مجھے اپنا چینل بھی ڈیلیٹ کرنا پڑنا تھا تو میں چینل بھی ڈیلیٹ کر دیتا اب بتائیں اس سے بڑی محبت کیا ہو سکتی ہے سبحان اللہ ناظرین میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ ویڈیو بنانے کا مقصد تحریک اللہ بیگ کی مخالفت بلکل بھی نہیں ہے تحریک اللہ بیگ میں چھپے ہوئے ان کالے بھیڑیوں کو بے نکاب کرنا ہے کہ جو تحریک اللہ بیگ کو نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں واجد بھائی بتائیے کہ جب آپ وہاں پہ گئے انہوں نے آپ کو تشدد کا نشانہ بنایا تو آپ کا مائک توڑ دیا کپڑے پھار دیئے آپ کے کیا شخص وہ چاہتا کیا تھا آپ سے کیا چاہتا تھا وہ یار پتہ نہیں وہ منٹل تھا یا اس کی دماغ کی کوئی نص جو تھی خراب ہو چکی تھی تھا بھی دس پندرہ بندوں کے ساتھ ہی تو کہنے کا مقصد ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی دشمن اناثر لوگ تھے تو یہ ہر جگہ پر موجود ہوتے ہیں آپ دیکھیں ایک فور ایک زیمپل آپ کو سمپل سی بات بتا رہا ہوں آپ دیکھیں پولیس کا محکمہ اس میں بھی کالی بھیڑے ہوتی ہیں اس میں بھی کالی بھیڑے ہوتی ہیں ریلوے کا محکمہ اس میں بھی کالی بھیڑے ہوتی ہیں وابڈا کا محکمہ اس میں بھی کالی بھیڑے ہوتی ہیں یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں لیکن جب انہوں نے میرے ساتھ اتنی مٹھاس سے گفتگو کی ٹیلی فون کیا عدب کے ساتھ احترام کے ساتھ پیش ہے کہ واجد بھئی آپ کیا مانگتے ہیں مانگیں میں نے کہا یار آپ نے اتنا کچھ کہہ دیا میرے لئے یہ بڑی خوشی کی بات ہے ایک عام آدمی ایک عام مسلمان ایک عام چھوٹا سا یوٹیوبر کو اللہ نے اتنی عزت عطا فرما لی ہے تو مجھے اور کچھ نہیں چاہیے لہٰذا میں نے ویڈیو الحمدللہ ڈیلیٹ کر دی ہے میں نہیں چاہتا تھا کہ میری وجہ سے تحریک لبیگ پاکستان کے اوپر کوئی اثر پڑے اور آپ کو پتا ہے یہ کرنٹ سیچویشن جو محجودہ صورتحال ہے آپ کے سامنے علامہ سعاد حسین رزوی صاحب بھی جیل کے اندر ہی ہیں تو میں نے یہ فیل فوراں ایکشن لیا میں نے وہ ویڈیوز ڈیلیٹ کر دی واجد بھئی بتائیے گا جو تحریک لبیگ کے حکامیں بالے ہیں جو ان کے امیر ہیں جو ان کے رکنے شورے ہیں ان کی ارکانیں شورے ہیں جو ان سے کیا اپیل کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں میں ان سے یہی اپیل گزارش کروں گا دیکھیں آپ کا جب مجمع لگتا ہے آپ کا دھرنا ہوتا ہے ہزاروں اور لاکھوں لوگ ہوتے ہیں تو لہٰذا آپ لوگ سیکیورٹی جو ہے وہ رکھیں تاکہ ارد گرد دیکھا جائے کون دشمن اناثر ہے جو یہ غلط کام کر کے طریق لبیگ پاکستان کو بدنام کرتا ہے اور دوسری بات اس چیز کو بھی دیکھا جائے خوفیہ آج کل چھوٹے کیمرے آئے ہوئے ہیں وہ بھی آپ ارد گرد لگا کر اس ان لوگوں کی ان بندوں کی آپ تحقیقات کر سکتے ہیں ناظرین آپ نے دیکھا ہمارے رگ رگ میں ہمارے خون کے ہر ہر کترے میں صرف ایک ہی نام گونجتا ہے ہم مسلمان ہیں اور ختم نبوت پہ ہمارا ایمان ہے ایک ہی نعرہ ہے ہمارا کہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد ناظرین اس نعرے پہ واجد بھائی میں اور میری پوری ٹیم ہم اس نعرے پہ قائم ہیں واجد بھائی کے ساتھ لوگ تو وہ ان کا کہنا ہے کہ بلکل بھی نہیں تھے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ تحریک لبائک والے ایسا نہیں کر سکتے تحریک لبائک میں چھپے ہوئے وہ کالے بھیڑیے تھے جو تحریک لبائک کو بدنام کرنا چاہ رہے تھے آپ نے سنا واجد بھائی نے کیا کہا اسی کے ساتھ اپنے میزبان مجاہد الحسن کو اجازت دیجئے اور دیکھتے رہیے سب کا پاکستان اللہ نگے بان